موسیقی یہ پاکستان کے شہر پشاور کے قریب عرباب لندائی کا علاقہ ہے یہاں کے ایک رہائشی قاضی سجاد نے جو پیشے کے لحاظ سے تو ایک مکانک ہے مگر اس نے اپنے پیشن کی بنیاد پر بنا ڈالا ایک جہاز مگر کیسے آئیے دیکھتے ہیں یہ سیونٹی ایٹ کی بات ہے کہ میں نے جینڈ بانڈ کی مووی دیکھی تھی تو ان سے میں انسپائر ہو کے کام کرنے کا میں نے ارادت بھر لیا پہلے شروع میں میں نے اس کا مرڈل بنایا تھا بانس کی اور کاغس کی پھر وہ مرڈل کو ایسا ایسا بڑا کر دیا پھر اس کو موٹرائز کروا دیا موٹرائز کرنے کیلئے انجن ہم نے پیلے چھوٹا لگایا اس سے کام نہیں ہوا اس کی ٹیک آف وہ اتنا سپیڈ نہیں لے رہتا جس سے اس کی ٹیک آف ہو جائے پھر میں نے سوچا کہ اس میں سوزوکی دبل سیلنڈر کا انجن میں نے ایک کباری بازار سے لے کے اس کو اسیمبل کر دیا اس طرح بہتری آتے ہوئے طرح میں اس میں تین سیلنڈر سوزوکی گاڑی کا انجن لگا لیا اس وقت یہ ٹو سٹوک انجن ہوا کرتے تھے اس کے بعد یہ میرا بائی گیا آستیا تو انہوں نے وہاں سے اس کی فلائنگ ٹرینی ملی کیونکہ ہم پر گورنمنٹ کا پریشر تھا کہ اس کے لئے آپ لائسنس لیں پھر وہاں سے انہوں نے ایک انجن بیجا روٹ ایکس انجن جو سپیشلی اس کیلئے ڈیزائن ہو کی تو روٹ ایکس انجن میں لگا کے اس کے ساتھ ہم نے پھر فلائنگ شروع کی تو ہماری فلائنگ بہتر ہوگی اس سے بلکہ اس کے بعد ہم نے کوشش کرنے کے بعد جو اینک قضی فرہاد نے ڈبل ٹیک اپ کی تو یہ ہمارے امبوشی کی انتہا نہیں تھی کیا ہم دو بندے ہوا میں اڑیں اس پر ہم نے سوچا ہے کہ یہ اول تو یہ ملیٹری پرپس میں یوسفل ہے ایریل سپریے کے لئے جیولاجیکل سروے ہو تو کام آسکتا ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں کام آسکتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ائر ایمبولنس اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک سٹینچ بریدر لگا کے کیونکہ یورپ اور امریکہ میں اس کی پولیس آرنی اس کو یوز کر رہی ہے یہ فلائنٹ میں ہم اس سے خوراق بڑا کر سکتے اس کے نیچے فلوٹ بھی لگ سکتے پانی سے ٹیک آف پانی لیٹھے کے ساتھ فلوٹ سکتے ہیں وہ پیلوں اتار کے پیلے پانی سے ٹیک آف پانی میں لینڈ کر لے گی دوسرا یہ کہ ینگ سٹر اس طرف آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے آپ دیکھیں کتنا یہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی سستا جہاز ہے اور یہ افروڈیبل بھی ہے اور لوگوں لڑکوں میں اس کا پائلٹ بننے کا شوق بڑھتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کافی لوگ جو ہیں نا وہ پیشاہ اور فلائنگ کلب میں جا کے انہوں نے پائلٹ کا کورٹ شور کیا ہمارے انجنیرنگ کے کام پر مجھے تمغہ امتیاز ملا ہوا ہے اور یہ کام میں کر رہا ہوں میرا بائی کاجی تفیل اس کو بھی گزیدنشل میڈل ملا ہوا ہے یہ سولہ ہزار فٹ ہائی الٹی چوب کا ریکارڈ کر چکا ہے اس پہ میں نے دو دفعہ ایشن ریکارڈ ریکیہ شنجور پولر سسٹیبل 2006 & 2007 کے انشاءاللہ بھی کوشش کر رہا ہوں وولڈ ریکارڈ پچی سے اوپر چڑے گا یہ پاکستان کا ناشن نام بھی اروشن ہو جائے گا اس سے میں نے جو سپیرٹ آف سوار کا یو آرمی کا جو پروگرام کیا جہاز کی پیچھے بھی پاکستان کا فلیٹ لہرانہ تھا اور بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کے پاکستان کیلئے انشاءاللہ میں ایسا کام کروں گا پاکستان کا نام بھی دنیا میں روشن کرے گا ہمارا فیشن پاکستان پاکستان زندگی آئے آئے اچھی سوچ اپنائے اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ تاون کا ہاتھ بڑھائیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی مثالی کہانی ہے تو ہمیں بتائیں ہم ان کارناموں کو دنیا بھر میں پھیلائیں گے